موسیقی نمشکار کارکرم خاص ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں شرہ دیویدی اور میرے ساتھ آج ایک ایسی کانگریس کی یووہ نیتا ہے جو راشتے ستر پر پروکتہ کی ذمہ داری تو نبھاتی ہی ہیں اور ان دنوں یہ کہنے میں مجھے سنکوچ نہیں ہے کہ سب ہی پارٹیز اور مین جو پارٹیز ہیں دو راشتے پریدرشن میں کانگریس اور بی جے پی بی جے پی اور کانگریس یہ پروکتہ فیکٹری کی طرح چل رہی ہیں کیونکہ جب سے ٹیلیویزن کا آگمن ہوا ہے اور ٹیلیویزن کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیم ہے تو پروکتہ بہت ایمپورٹنٹ کڑی ہو گیا ہے اور کئی بار تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کو یہ پروکتہ اپنی اپنی پارٹی کا دھرم نبھاتے ہوئے ٹیلیویزن سکرینز پر نظر آتے ہیں اور اب تو جیسے آپ ماف کیجئے گا میں اس کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں کہ سیریلز میں ہم دیکھتے تھے کہ کس نے کیا پہنا ہے کون کس طرح سے بولتا ہے کس کا سور نیچے جاتا ہے کس کا اوپر جاتا ہے تو پروکتہوں کو لے کر بھی اور ہم انکرز کو لے کر بھی کہ یہ بھائیہ تو بہت چیکھتے ہیں یہ تو ایک ہی طرف جاتے ہیں یہ دوسری طرف ہی جاتے ہیں یہ تھوڑے تٹھست دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھی اٹھتی ہیں تو یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ وہ راشتری اس طرح پر ایک چمکتا ہوا چہرہ اپنی پارٹی یعنی کانگریس کے لیے تو ہیں ہریانہ سے آتی ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور ان کے ٹویٹر ہینڈل پر بہت اچھا لگا جب میں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پراؤڈ وائف آفر ملیٹری پرسنال اور ایک سینی آدھیکاری کی وہ پتنی ہے مجھے بھی بہت اچھا لگا کیونکہ یہ ہم سب کے لیے گرو کی بات ہوتی ہے سینا بھارت کی سینا اور انہوں نے اس کو بہت سلیکے سے اور طریقے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا مدی پردیش کی وہ پرباری بھی حال ہی میں یہ ذمہ داری بھی ان کو ملی ہے تو ملاقات کریے میرے ساتھ ہیں پراک شرما میں بہت سواگت کرتا ہوں پراک شکریہ آپ تھا آج آپ پہلی بار اس فورم پر ہیں مدی پردیش میں مجھے لگتا ہے شاید پہلی بار ہی آپ روبرو ہو رہی ہیں اس طرح سے تو تھوڑا سا میں پولٹیکل سوالوں پر آؤں ہارڈکور سوالوں پر آؤں میں آپ کی پریشت بھومی کے بارے میں جانا چاہوں گا کی آپ کیونکہ مدی پردیش تے بھی میں نے سنا ہے آپ کا کنیکشن ہے آپ کی مدر مدی پردیش تے ان کو بڑی اچھی بڑا اچھا لگا کہ ان کی بیٹیا کو زمیداری ملی تھوڑا سا آپ نے بارے میں بتائی میری مدر کا مدی پردیش سے تعلق ہے اور میری مدر کو مجھ سے زیادہ خوشی ہوئی جب یوت کانگریس نے بھارتی یوہ کانگریس کے شیرش نیترتو نے مجھے مدی پردیش کا پربھاری بنایا میں نے چھاتر سنگ سے راجنیتی کی شروعات کی تھی اور مجھے کانگریس پارٹی نے بہت موقع دیا میں بہت بھاگیشالی ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں مجھے دوسو جیسا دلی یونیورسٹی چھاتر سنگ چناب لڑنے کا موقع ملا نیسی و آئی کی طرف سے میں نیشنل ڈیلیگیٹ بھی چنی گئی میں پیشے سے ایک وکیل ہوں میں نے دلی یونیورسٹی سے لاؤکی پڑھائی کری ہے اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سماج میں جو ضرورتمند طبقہ ہوتا ہے نیڈی لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کر سکوں کسی طرح اور آپ نے جو میرا انٹرکشن دیا کہ میں ایک پراؤڈ آمی وائف ہوں لیکن میری شادی ایک آرمی آفیسر سے نہیں ہوئی تھی میری حسبن ہماری شادی کے بعد آمی میں ان کا selection ہوا اور ہمارے شادی کے آرمی میں ہمارے شادی کے آرمی میں پرموٹی میں پرموٹی کیا یہ آپ کے بھیتر کا بھاو تھا کہ وہ جائیں کیونکہ کئی بار ہمارے بھیتر کی جو وش ہوتی ہے وہ کئی بار اگر بہت سچے من سے ہوتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی کہتے ہیں کہ ساری کائنات آپ کو آپ کی اس سے ملوانے کا تو میرے حسبن کی کہتے ہیں کہ it was his first love and it is still his first love country تو آرمی میں جانا ان کا بچپن کا سپنا تھا جو شادی کے بعد پورا ہوا اس طریقے سے ہم لوگوں نے زندگی کو آگے بڑھایا اور کیونکہ میں چھاتر سنگ سے ہی جڑی ہوئی ہوں کانگریس پارٹی سے تو میرے بھی راستے کو میرے حسبن نے جگہ دی اور آگے بڑھانے مدد کرتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اپنے جیون ساتھی سپنے کو انہوں نے سمجھا اور یہ بہت important ہے کیونکہ ایک چنانتی پورن دائیتو کو چننا بہت آسان نہیں ہے لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کا من کتنا بڑا ہوگا کہ انہوں نے آپ کے ڈریم کے لیے بھی جگہ چھوڑی بلکن اب میں آتا ہوں پولٹیکل سوالوں کی طرف مجھے یہ بتائیے کہ پروکتہ ہونا میں بھی اکثر کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پروکتہوں کا حجوم ہی رہتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو یہ کیونکہ درشک ہمارے بارے میں بڑی الگ رائے رہے یہ منوشے کا صبح ہے میں اس کو بہت بڑی چنوٹی کے روپ میں نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ سب سے best judge درشک ہے اسی کو judge کرنے دیجئے کہ سچائی کیا ہے سچائی کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا لیکن ایک پروکتہ کے ناتے آپ کتنا pressure فیل کرتی ہیں now ڈیوی کا یہ پرستوطی کرن ہے کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس کو سوال بہترین ہے دیکھئے جب مجھے پروکتہ پد کی جمہداری سے نوازا گیا تھا تو خوشی بہت ہوتی ہے لیکن تبھی ہمارے کو ایک جمہداری کا احساس ہوتا ہے کیونکہ پروکتہ جو ہوتا پارٹی کی بیک بون ہے اسی کے مادھیم سے آپ اپنی پارٹی کا پرچار پرسار ان کی وچار دھارہ کو آگے بڑھاتے ہیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ایک اچھا پروکتہ جس پارٹی میں ہوتا ہے اس پارٹی کی پہچان لوگوں تک بنانے میں مدد کرتا ہے وچار دھارہ پروکتہ پڑ پر جب آپ کوئی بدھائک سانسط کے ٹکیٹ دیتے ہیں تو اس کے لئے اتنے کرائٹی ریاض نہیں ہوتے جتنے کرائٹی پروکتہ چند کے لئے پارٹی میں پر ہمیں ایڈیولوجی کی پرکشا دینی پڑتی ہے وہاں سے ہمیں ایک گرین سگنل ملتا ہے اور اور میں کہتی ہوں بدھائک یا سانسط یا کسی بھی پد سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ آپ لوگوں سے جوڑ لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ موقع ملے کہ وہ اپنی بات سمویدھانک بھاشا میں لوگوں تک پہنچا سکیں کیونکہ اکسر دیکھا جاتا ہے لوگ فیس بک یا ٹویٹر تک سیمیت ہو جاتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پلاتفارم کے تھو اور ینگ انڈیا کے بول ہم نے کارکرم لانچ کیا ہے جو راحل گاندی جی کا فلاگ شپ پروگرام ہے جہاں پر نون پولیٹیکل بچوں کو یوواؤں کو موقع ملتا ہے اپنی وچار دھارہ رکھنے کا جو جولانت مددوں پر جو آج دیش میں چل رہے ہیں جیسے ہم بیروزگاری کی بات کریں ہم رہے ہیں تو ان چیزوں پہ بولنا چاہیے پراغ دیش ایک سوال میرے بند میں آتا ہے کہ آپ نون پولیٹیکل شبت کا پیوگ آپ کر رہے ہیں تو جو یواؤں چنیں گے پروگتہ کے لیے وہ کانگریس کی ریتی نیتی کانگریس کے تحاس سے کیا اس کے بعد واقف آپ کرائیں میں اس لیے یوز کرتی ہوں کہ یواؤ جو آج کی پیڑی ہے یہ سوچتی ہے کہ ہم راجنیتی میں کیسے گھوسیں کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں کوئی godfather ڈھونڈتے ہیں اور کسی کے پاس اگر پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ٹچ کر پاتے اس بیس کو اس اس لیے ہم نے ینگ انڈیا کے بول کے مادھیم سے نون پولیٹیکل لوگوں کو چھوز کیا جیسے کالج کے بچے ہیں وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پلیٹ ہوں گا 135 سال پرانی پارٹی اپنے جیون کال میں اتنے لمبے جیون کال میں انیک بار ہو سکتا اس سے گہری چنوٹیوں سے بھی جوجی ہو پہلے لیکن آج ایک بہت tough time ہے states میں بھی اور central میں بھی ایسے میں کیونکہ مجھے یاد ہے چند سال پہلے جہاں آپ لیکن وہ یہ ویکتی کا وشہ ہے میں ان کے اس فیصلے کی بھی کسی نکاراتمک صندر میں نہیں دیکھتا ہوں انہوں نے تائے کیا یہ ان کا عدھکار ہے ان کا right ہے ایسے میں یوہ جن کا بہت bright personality ہے پراغ شرما ان کا نام ہے اور وہ ایک ایسی پارٹی کا دامن تھامتی ہیں جس میں سنگھرش ہے کاٹے چنوٹیاں ہیں پروو کرنا ہے لڑا لڑنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میرے فادر MLA رہے ہیں ہریانہ سے Congress سے نہیں Congress سے نہیں رہے لیکن میرا inclination ہمیشہ رہا ہے کیونکہ Sonia Gandhijij کا charming پرسنیلیٹی ہے وہ میرے کو بہت اپیل کرتی ہے اور میں 18 years کی تھی میں نے نس ی جائن کر لی تھی out of the blue مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا and in fact my father was against my decision of joining politics وہ دن ہے اور آج کا دن ہے Congress نے چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑ سکتے چاہے کتنے بھی سنگرش کے دن آج آج party نے مجھے دوسو لڑنے کا موقع دیا national delegate کے پت پت چونی گئی ای وائی سی youth congress join کری تو میں state spokes person بنی پھر مجھے national spokes person بنایا گیا اب دوبارہ سے national spokes person بنا کے Madhya پردیش جیسے state جو جمیداری دی گئی ہے یہ میرے لئے بہت بڑا honor ہے لیکن ماف کیجئے گا پراغ جی یہ چیزیں اتنی بدل گئی ہیں میں individual level پر نہیں بات کر رہا ہوں لیکن ہم نے بھی چیزیں دیکھیں کہ کئی بار کئی لوگوں کو میں نے یہ بات کہتے میں خود اپنے لمبے دھائی دشک سے زیادہ کے پترکار کے جیون میں میں دیکھا کہ انہوں نے کہا یہ لیکن بعد میں جو بھی کمپلشن رہے میں پھر کہوں گا ہر individual کی اپنی dignity ہے اس کے فیصلے ہیں لیکن راج نیتاؤں کی credibility پر بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال کیونکہ وہ ماف کیجئے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ان کا political affiliation ایسا بدلتا ہے جیسے محسم بدلتا ہے لوگوں کی بات کریں تو دیفینیٹلی پارٹی میں آیا رام گیا رام یہ سب چیزیں پولیٹیکل پارٹی میں چلتی فیل ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے انکلینیشن چینج نہیں کری میری وچار دھارا اور ہم نے جتنے بھی لوگوں سے اپنا تال میل رکھا لوگوں کے ساتھ کام کیا ہم آج بھی ان پرانے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے بہت سو بھاگی کی بات ماف رائزنگ سن ہے سورج آپ جیسے پروکتاؤں کی بڑی قدر ہے چوتھی پیڑھی پر سمیں بی جی پی نگاہ ہے تو کہا کانگریس کے ساتھ چل رہی ہیں آئیے بی جی پی میں آگے بڑی آئے ہیں in fact 2019 میں ویدھان سبح چناؤ سے پہلے کئی لوکل پارٹیز نے کہا لوگ بول دیتے ہیں رینڈم بول دیتے ہیں BJP ہی نہیں اور بھی جو لوکل پارٹیز ہیں ہریانہ میں تو سٹیٹ پارٹیز کی طرف سے بھی لیکن وہ باتیں کنوکشن نہیں آتی اور ہم صرف یہ نہیں ہے کہ آج یہ پارٹی پاور میں ہے تو ستہ سکھ لینے کے لیے دل لگتا ہے کانگریس میں یہ آپ نے کتنی سمپلی سیٹی سے یہ بات کہی ہے کانگریس سے من کا جڑاؤ ہے ردی کا جڑاؤ ہے اور یہ بہت سہج روپ سے پارٹیز نے یہ کہا ایک اور پرابکتہ دھرم سے جڑا سوال کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کئی بار ہم سنتے ہیں چونکہ آپ راشتری پرابکتہ ہیں تو یہ ہم نے سنا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے لیکن ہم سنتے ہیں کہ جو ان کو ad judge کرنے والے ان کے mentor ہیں چاہے وہ BJP میں ہو کانگریس میں ہو میں Madhya پردیش میں چونکہ بائی پولر politics سے دونوں دلوں کی بار ان کے چاہیے یا voice modulation سے ہونی چاہیے امریش پوری جی کی آواز سے ہم نہیں لڑیں گے اس لڑائی دیکھ ایک کہاوت ہوتی ہے تھو تھا چنہ باجے گھنا اور صرف شور مچانا کسی پرابکتہ کی نشانی نہیں ہوتی اپنی بات سٹیق طور پر رکھنا آنا چاہیے لیکن آپ یہ مان رہی ہوں گی کہ تھو تھے چنے اس پر ایکسپشن یہ سبھی جگہ ہوں گے یہ ایکسپشن ہے تو اس کے لیے سمحان میڈیا آپ کے چینل بھی زمدار کیوں ہو جاتے ہیں بسالہ چاہیے کنٹینٹ چاہیے کوئی بہت بہت بلکل طریقے سادے ڈھنگ سے اپنی بات کو رکھنا چاہ رہے کیسے رکھئے اس میں چلانا ضروری نہیں ہوتا تو اپنی بات رکھیں گے لوگ سنیں گے آپ چلائیں گے تو کوئی سنے گا نہیں تو سمجھتاری تو پروقتہ کے اندر ہونی چاہیے کی وہ کس ڈھنگ سے اپنی بات کو رکھتے ہیں کتنا پاورفل طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں تک میسیج پہنچ آتے ہیں کانگریس میں تو یہ پیمانہ نہیں ہے جو سے بولو کچل کر آؤ کانگریس پارٹی بہت شالینت کے ساتھ اپنے پروقتہ وں اپنے آپ جج کر لیتی ہے پھر منٹور کی ضرورت نہیں پڑتی بہت اچھی بات بہت شالینت سے اور میں چیز بھول بھی گیا تھا کہ آپ ایک سیننے ادھیکاری کی پتنی ہیں اور دوسرا ہریانہ سے ہیں ہریانہ اور سیننے ادھیکاری کامبینیشن بلکل ٹھیک ہے میں سہمت راہل گاندی جی کے بارے میں آپ کے پہلے بھی سیننے لیڈر سے پوچھ چکا ہوں سرجے والا صاحب سے بھی میں پوچھا تھا سلمان خرشید صاحب نے تائمز اینڈیا میں ایک آٹکل ان کا تھا کہ راہل گاندی صاحب ریلیکٹنٹ لیڈر ایک انچھک راجنیتا کی طرح کئی بار وہ پرتیت ہوتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہ وہ ہیں انہوں نے کہ وہ لگتے ہیں کیا راہل گاندی کی چنوٹی یہ ہے کہ وہ ایک نون پولٹیکل موڈل سیٹ کرنا چاہتے راجنیتی میں ایک راجنیتی موڈل راجنیتی میں تائے کرنا چاہتے ہیں اسی لیے کئی بار ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں راہل گاندی جی آج میں بہت پراؤڈ کے ساتھ اس بات کو کہتی ہوں کہ اکیلے ایسے نیتا ہیں راشتری نیتا ہیں جو نریندر موڈی جی کی کار گزاریوں کو جاگر کرنے میں کتے پیچھے نہیں ہٹتے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے ان کی باتوں کو اگنور کر چل نا انہوں نے اکانومی کے لیے بولا اکانومی ختم ہو گئی تھی انہوں نے بولا اکانومی ختم ہونے والی ہے بی روزگاری آنے والی ہے آئی کوویڈ کے لیے چیتایا ہوا یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اب کسی مادھیم سے صرف ایک چہرے کو پروڈجیکٹ کرتے رہنا اس کو سجاتے رہنا اس سے دیش نہیں چلتا دیش چلانے کے لیے ایک ایسے نیتا کی ضرورت ہوتی ہے جو چنوٹیوں کا سامنا کرے وہ راحل گاندی جی نے کیا ہے اور ایک بہت ہی مجبوط وپکش کی بھومی کا نبھائی ہے نبھار رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی لئے ہم جیسے یوہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جڑا رکھتے ہیں لگا رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کی قویرل ہاؤس کیوں ہے کانگریس یہ allegation ہمیشہ سامنے آتا ہے اور ریسنٹلی تین راجز کی کہانی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا نجدی کی آپ کے حریانہ کا پڑوسی راجز پنجاب دوسرا راجستان مدھے پردیش بھی قویرل ہاؤس ہونے کی وجہ سے ہی آپ نے گواں دیا یہ بات کہی گئی کہ سندیا جی کو منائے جا سکتا تھا ان سے بات کی جا سکتی تھی جیسا آپ نے پائلٹ ساب کو شاید سبق سیکھ کر راجستان میں منا لیا اور تیسرا راجز جو ابھی ہے وہ مدھے پردیش کا پڑوسی راجز ہے چھتیز گڑ تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیا یہ کانگریس اور جو observers ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سینٹر leadership کا یا تو بہت لچیلا رویہ یا فر ایک فوکس رویہ نہ ہو نا وہ کارن ہے کہ تین راجز اور جس میں 36 گڑ تو آپ تین چوتھ ہی بہومت سے ستہ میں ہیں وہ پر یہ سور سنائی دے رہے ہیں ہر state کے اپنے political equations ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ کون بھارتی جنتہ پارٹی میں کلے نہیں کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ UP میں Yogi Adityanath جی نے totally سارا Narendra Modi جی کو بائی پاس کر کے اپنے hoarding لگوا دیئے یہ سب ہم نے دیکھا ہے لیکن کونگرس پارٹی میں ہمیشہ ایک decency maintained رہتی ہے اور سنا جاتا ہے ڈیموکراتک طریقے سے چیزوں کو سنجھ رہی ہیں کونگرس میں کھلی کلے ہے بی جی پی میں بند کلے نہیں میرے شبدوں کو غلط طریقے سے پیش رہی رہی راج نیتی یہاں پہ اتار شڑاب چلتے رہتے ہر انسان ambitious ہوتا ہے لیکن اس کو ambitions کو کونگرس کو پارٹی سرکار ہیں وہاں پہ ڈیمیج کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں وہ کلے میں گھوسنے کی کوشش کرتے ہیں کلہ ڈہانے کی جیسے انہوں نے مدی پردیش میں ہی کیا جہاں میں بیٹھی ہوں جہاں انٹرویو دے رہی ہوں اسی سٹیٹ میں ایک سموی جو وشواس کو کس طریقے سے کٹھارا گھات ہوا ہے وہاں پہ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بیروزگاری ہے آدی واسیوں پر کتنا ایک حملہ بولا جا رہا ہے ان کے ادھکاروں پر یا آپ کوویڈ کی بات کر لیں اس سے پہلے ویابم آیا لیکن پرا جی ایک سوال ہے محلاؤں کے اوپر آپ دیکھ لیکن مجھے یہ بتائی کہ آپ کے commitment میں تو انچ ماتر بھی فرق نہیں ہے ایک فلم چرچت رہی ہے دولہ بکتا ہے بولو خرید ہوگے اگر آپ آروپ لگا رہی ہیں کہ خرید فروخت ہوئی ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو تتھا قطعت خرید فروخت پارٹی سے ان کا لگاو اتنا کمزور ہوتا ہے دیکھیں اس سوال کا جواب میں نے Rahul جی کے مو سے سنا تھا جب ہم جیسے یوہ سوال کرتے ہیں ہم نے بھی یہ سوال Rahul جی سے کیا تھا تو وہاں سے جواب آیا تھا جب اس طرح کے لوگ جو بک جاتے ہیں یا بکنے کو تیار ہوتے ہیں ایسے لوگ جب ہٹ جاتے ہیں تو ہم جیسے یوہ کو موقع ملتا ہے تو میں تو اسی بات کو سمجھتی ہوں کہ جو بکتا ہے وہ ٹکتا نہیں تو وہ سائیڈ ہو جائیں گے تو ہم جیسے یوہ کو موقع ملے گا تو ہمیں اس بات پر اور زیادہ کیا چرچہ کرنی سے بہت جلدی اور بہت ویوستی طریقے سے سیٹل ہونا چاہیے راجستان میں ٹھیک ہیں چیزیں ابھی سرکار چل رہی ہے اچھے سے چل رہی ہے چھتیس گھر میں کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ حلہ بول رہے ہیں دوسرے کے اوپر کوئی کام میں کسی کو کچھ پروبلم ہے کچھ ہے تو دلی آتے ہیں اور دلی سے چھتیس گھر بھی آئے ہیں ہمارے نیتا آتے ہیں بات کرتے ہیں اور امی کے بلی سیٹل کیا سرکار چلائی جاتی ہے پارٹی چلائی جاتی ہے چلی مدی پر مدی پر آپ کے لئے ایک سٹیٹ ہے پندرہ سال آپ نے سٹرگل کیا تو 2018 میں کامل ناد جی کو چھے مہینے کا موقع ملا پردیش عدیقش کے طور پر جون ایک جون کو جہاں تک مجھے یاد 2018 کو انہوں نے ذمہ داری سمالی اور اکٹوبر نومبر میں ہوئے election میں marginally ہی صحیح لیکن آپ سرکار بنانے میں کامیاب رہے ابھی بھی PCC چیف کی ذمہ داری ان کے پاس ہے نیتا پردی 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 بھی بہتر دیں گے پارٹی کے top leadership دیں گے سوال میں آپ سے نہیں کر گئے لیکن شیوراج جی بہت tough opponent اور حالانکہ ماننے والے یہ بھی مانتے ہیں کہ کامل ناج جی وہ ٹکر پہلے دی ہے انہوں نے وہ اچھی ٹکر دے سکتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مدھے پردیش میں آرڈر میں آنی چاہیے ایک دن پہلے جوڑیں گی کس طرح دیکھتی آپ شیوراج جی چوتھی بار کے مکھے مانتری بہت ہی tough پرتی دن بھی آسم ویدھانک طریقے سے کری ہوئی کوئی بھی چیز صرف اس لیے کی وہ پاور میں آگئی وہ سمویدھانک نہیں بن جاتی اور لکشمن سنگ جی ایک بڑے لیڈر ہے آج کی بہت بہت جنیر لیڈر ہوں یوگا کانگریس کی ہوں پروکتہ ہوں وہ سٹیٹ لیڈر ہیں اور اپنے بہت بڑے قد رکھتے ہیں تو ان کے بیان مجھ سے بہتر وہ بتا پائیں گے کی کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا سمجھانا سندیش دینا چاہتے ہیں جہاں میں ہوں میں اپنی بات کر سکتی ہوں کہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ہمیں بہت space دیا جاتا ہے پارٹی میں ہم یوواؤں محلاؤں کو بہت آگے کیا جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کانگریس میں سنگٹھانتما طور پر اس طرح کی کوئی کلے نہیں ہے لیکن ہر سٹیٹ کی اپنی لڑائی ہوتی ہے ہر سٹیٹ کی اپنی politics ہے اگر آپ دیکھیں تو مہدی پردیش بہت ہی بہت vibrant state ہے یہاں پہ ہمیں کس طرح کی politics کرنی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہریانہ میں وہ politics ہوتی ہو یا گوہ میں وہ politics ہوتی ہو تو ہر state کا اپنا بیچار دھارہ بھی بدل جاتی ہے تو کیا میں conclude کر رہا ہوں ایک دو پرشنوں سے مجھے بتائیے کہ 2023 کے لیے کانگریس کس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ویٹرن اور پرانا چہرہ کمل ناغ پھر ہے مدی پردیش میں مدی پردیش میں کارے کرتا کا فیڈ بیک ہمارے پاس آتا ہے کہ کمل ناغ جی وقت نہیں دے پاتے یہ الگیشن پہلے بھی تھا وہ اتنے پریپک نیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ان کی ضرورت رہے گی اور ہر کورنر میں رہے گی ہمیں ہر جگہ ان کی help کی ضرورت ملتے ہیں ممتہ بینہ جی ممتہ جی سے ملتے ہیں اور ایسے جو ممتہ جی سے ملتے ہیں تو راجنیتی سے ہٹ کے بھی لوگوں کے اپنے ریلیشن ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے لوگوں سے ہو سکتے ہیں اور کیونکہ میں پہلے ہی کہ کمال ناغ جی اتنے پرانے دعوی نیتا ہیں کہ ان کا سب ہی نیتاؤں سے ملنا لازمی ہے تو یہ پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل کچھ نہیں ہوتا آخری سوال کر رہا ہوں مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں کرتی ہی ہیں کانگریس کرتی ہی ہے ہر پارٹی کرتی ہے پانچ بار سرکار بنائیں گے یہ ان کا عدhikار ہے آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کا عدhikار ہے کہ 2023 میں ہم سرکار بنائیں گے ہمیں ہٹا دیا گیا ہمیں پیچھے کر دیا گیا آپ آروپ یہ ہے تو لوگ اگر آپ کی طرف دیکھیں تو کیوں دیکھیں نہیں ہمیں ہٹا دیا گیا یہ آروپ نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ فیکٹ ہے ہمیں ہماری سرکار بنی تھی جنتا کا جنادیش تھا آپ ہمارے تھے ہی نہیں سرکار ہماری تھے فرق آگیا لیکن اس پار لوگ ہمارے ہوں گے سرکار بھی ہماری اور جنادیش بھی ہمارے لیے ہوگا میں یقین کہ سب کہ سکتی ہوں کانگریس پارٹی واپسی کرے گی اور جنتا کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے لگے ہیں آگے بھی لگے رہیں گے چلیے وقت اس کی پوچھتی کرے گا لیکن شب کام نائے کانگریس کو بھی ہیں اور بی جے پی کو بھی ہیں بہت بہت دھنیواد پر آگی خاص ملاقات میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور خاص شخصیت کو لے کر پھر ملیں گے اجازت دیجئے نمشکار